اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیرا اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے آج ایڈ سپیشل میں میں بنا رہی ہوں چپلی کباب ویسے تو یہ فشاور کی بہت اچھی ریش ہے لیکن ہمارے لہور میں بھی اسے بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بنا کے کھایا جاتا ہے تو چلیے چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اس میں کٹی ہوئی لال میں ڈیر چمچ پکایا ایک ایک چمچ سب چیزوں کا ڈالا ہے اور میں نے چارٹ ٹماٹر چوپ کر کے اور دو پیاس جو ہیں وہ چوپ کر کے اس میں ڈالنی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور دو ٹماٹر کے سلائس کاٹ کے اب ایک مٹھی بھر کے میں نے اس میں ناردانی کا ڈالا ہے کیونکہ ناردانی سے زائقہ بہت اچھا بنتا ہے اب چار چمچ میں نے ڈال دیئے ہیں یہاں پر جوکی آٹے کے اور دو چمچ آم آٹے کے میں نے ادرک لسن کا پیس ڈال دیا ہے اور اب ان تمام چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں اس کو جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے اور آدھا کھنڈل آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اب اس کے کباب تیار کیجئے ایجز کو ذرا شارپ ہوں تو ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے درمیان میں ایک سلائس ٹماٹر کا رکھ کے تو یہ بڑے بڑے کباب آپ تیار کر کے رکھتے پھر آپ اسے تبہ پر تر لیں اور اس کو دبا دبا کے پکائیے گا تاکہ اندر سے پک جائیں جب ایک سائیڈ سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ اس کو اچھی طرح پکا لیں اور دو چمچوں سے آپ اس کو ٹرن کیجئے گا جب دونوں سائیڈ سے پک جائیں تو آپ اسے ڈیش آؤٹ کر لیں جس طرح میں نے کیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کباب تیار ہوئے ہیں ہماری پوری فیملی کو جبلی کباب بہت زیادہ پسند ہے تو ہم اکثر جو ہے وہ یہ کھاتے رہتے ہیں آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اس کی ریسپی دوں اس میں جو جوکا آٹا اور دوسرا ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اتنی اچھے بنتے ہیں کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور اس کی ایک اور احتیاط بتا دوں کہ اسے فریج میں ضرور رکھئے گا اور بعد میں اس کے کباب جو ہیں وہ بنائیے گا ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے